موسیقی سبی صوبہ بلوچستان کا ایک شہر اور زلائی صدر مقام ہے جو سنگلاک چٹانوں، سرسبز میدانوں، پہاڑوں اور سہراؤں کا زلہ ہے سبی شہر دریائے ناری کے کنارے واقعہ ہے سبی کی بنیاد 1903 میں رکھی گئی اور سبی کو 1903 میں ہی زلے کا درجہ دیا گیا 1974 میں زلہ نصیر آباد، زلہ کوہلو، 1983 میں ڈیرہ بکٹی اور 1986 میں زلہ زیارت بنانے کے لیے سبی کو تقسیم کیا گیا سبی کا پرانا نام سیوی ہے جو بعد میں سبی پڑ گیا سبی کی تاریخ بہت پرانی ہے یہاں ایک پرانا قلعہ بھی ہے جسے سردار چاکر خان رند نے بنایا تھا سبی پاکستان کا گرم ترین علاقہ ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اس زلے کے دو سب ڈویزن سبی اور لہری ہیں جو مزید تحصیلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جن میں لہری کھٹمنڈی اور سنگن شامل ہیں پنجوی صدی میں سبی ملتان کے زیر انتظام تھا جو اس وقت غزنوی سلطنت کا حصہ تھا جس کے حکمران نصیر الدین کا باجہ تھے مغل دور حکومت میں سبی کو دوبارہ ملتان کے زیر انتظام کیا گیا سترہ سو چودہ میں سبی پر سنگ کے کل حراس آمیر نے قبضہ کر لیا لیکن اسے دورانیوں نے مار بگایا دورانیوں کے مختصر دور حکومت کے دوران مقامی انتظامی اہددار باروزائی رہے جو پانی قبیلے کی ایک شاق کی طرف سے متعین کیا جاتے تھے انیسویں صدی میں یہ علاقہ مری اور بکٹیوں کے ہاتھ میں چلا گیا مری اور بکٹیوں کے اس علاقے سے حکمرانی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انیسویں صدی میں انگریزوں اور خانف کلات کے مابین معاہدہ ہوا جس کے تحت سبی کے علاقے شالکورڈ اور چاغی لیز پر انگریز حکومت کو دے دیے گئے اس وقت زلہ سبی حدود اربعہ موجودہ زلہ کے مقابلے میں کافی زیادہ تھا جس میں جنوبی لورالائی، شمالی سندھ کے فرنٹیر ازلہ، مغرب سے زلہ دیرہ غازی خان، مشرق سے کچھی، بولان پاس، کوئٹا اور پشین کے علاقے اس کی حدود میں شامل تھے سبی کا کل رقبہ 11,281 مربعہ میل ہے اور اگر مری بکٹی کے علاقوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس وقت اس کا رقبہ 7,129 مربعہ میل ہے 1901 میں سبی کی عبادی 74,555 افراد پر مشتمل تھی سبی کا ریلوے اسٹریشن ایک جنکشن ہے یہاں 1990 میں ریلوے لائن انگریز دور حکومت میں بچھائی گئی جس کے ذریعے سبی کو پورے ملک کے ساتھ منسلک کر دیا گیا سبی سے چلنے والی ریلگاڑی اس کو لخور، کراچی، پشاور، راولپنڈی، کوئٹا، ملتان، فیصل آباد، حیدر آباد، روہڑی، سکھر، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، گجرات، جیکب آباد، گجرمالا، خانے وال، نواب شاہ، اٹک، جہلم اور نوشہرہ سے ملاتی ہے سبی ائرپورٹ سے پروازیں مقامی طور پر چلتی ہیں یہاں سے پی آئی اے کے ذریعے پروازوں کا آغاز اسی کی دہائی میں کیا گیا فوکر تیارے ایف ٹوئنٹی سیون کے ذریعے براستہ کراچی پروازیں چلتی تھی لیکن یہ روٹ نوی کی دہائی کے عوائل میں بند کر دیا گیا موسیقی